موسیقی موسیقی مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں کیتھلک ٹی وی کی طرف سے ہم لے کر آئے ہیں ایک نیا پروگرام جو کہ سلسلہ بار پروگرام ہے اس پروگرام کا نام ہے کلام حیات کلام حیات کے اس پروگرام میں بائبل مقدس کی ہر ایک الہامی کتاب پر تاریخی پس منظر پیش کیا جائے گا اس کی تعریف پیش کی جائے گی اور اس کتاب کے چیدہ چیدہ واقعات پر روشنی ڈالی جائے گی مومنین کی ناظرین کی فرمیش اور خیش کے مطابق یہ پروگرام ترطیب دیا گیا ہے اور اس پروگرام میں میرے ساتھ جو بائبل مقدس کی کلام حیات کی ان کتابوں پر بات کریں گے ان میں بہت ہی نہائیتی محترم بابو سیمل انوکھا ہیں جو سینٹ کلیر پیرش ہینری کے لاہور میں مبشرانہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور خدمت کے یہ پچیس میں سال میں ہیں ایک بہت بڑی خدمت ہے اور ان کے ساتھ ہمارے بہت ہی نہائیت ہی قابل احترام مبشر انجیل بابو سابر سیمل ہیں جو عرصہ بائی سال سے ایزے مبشرانہ خدمت جو ہے وہ آج ڈیسس وور لاہور کے مختلف پیرشز میں اپنی خدمت سر انجام دے چکے ہیں اور آج کل وہ سینٹ فرانسیس پیرش کوڑ لکپت لاہور میں اپنی مبشرانہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں میں آپ سب کی طرف سے کیتھلک ٹی وی کی طرف سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں میرے عزیزو کلام مقدس میں لکھا ہے ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا اسی سے سب کچھ پیدا ہوا ایک بھی چیز جو پیدا ہوئی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی اسی میں زندگی تھی میرے عزیزو کلام حیات کا یہ پروگرام مومنین کے لئے ہم امید رکھتے ہیں بہت زیادہ سود من ثابت ہوگا اور بہت ساری ہمارے مبشران انجیل جو ہیں کلام مقدس پر جو اپنی رائے پیش کریں گے اس پر روشنی ڈالیں گے ہمارے لئے بہت زیادہ ایمان کی مضبوطی کا باعث ہوگی سو میں سب سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں بابو سابر سیمول سے کہ خدا کا کلام کلام حیات جو زندگی کا کلام ہے یہ کلام حیات کیا ہے اس پر ہم غور و خوز کرتے ہیں جس طرح سے افتدائی آیت میں پڑھا گیا کہ کلمہ کلمہ سے مراد ہم مسیحی لوگ لیتے ہیں خدا کی الہی ذات کو یعنی یہوہ پاک خدا یہوہ پاک خدا کل قدرت کا مالک ہے اور کل اختیار کا مالک ہے اور جب اس ذات سے نکلنے والی قدرت جو ہے قوت جو ہے اس کو جب ہم لفظوں میں دیکھتے ہیں تو ہم کلمہ کہتے ہیں اور کلمہ کی جمعہ پھر کلام ہوتا ہے کلام جو ہے چونکہ وہ قدرت رکھتا ہے جب وہ لفظوں کی صورت میں آتا ہے تو وہ اپنی قدرت دکھاتا ہے جیسے لکھا ہے کہ آسمان جو ہے وہ بن جائے آسمان جو ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے زمین بن جائے زمین جو ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے یعنی کلمہ اپنے آپ کا ظہور جو ہے وہ حقیقت میں دیتا ہے اور اس کو ہم مختلف پیرا سے دیکھیں گے ایک پیرا سے ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس زمانے میں جو کلمہ کی قدرت ہے جو نیچے زمین پر حالات ہیں وہ فرق ہیں یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں پہلا حصہ قبل از گناہ کا حصہ ہے جہاں کلمہ تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کلمہ کی تو مجودگی کلمہ کی شان و شوقت کلمہ کی قدر جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے یعنی آسمان بن جا زمین بن گئی پھر جو ہے وہ نبتات جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں چرند پرند آتی ہیں اور خدا انسان کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کرتا ہے چرند سے باتیں کرتا ہے بابا جی یہاں جو میری سمجھ میں آپ کی بات ہے یہ نہائیت تھی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بیان کیا ہے کہ خدا کے موں سے نکلی ہوئی ہر ایک وہ بات جو ہے وہ ایک وجود رکھتی ہے اور اس نے وجود لیا ہے جیسا آپ نے کہا کہ ابتدا میں خدا نے آسمان کا آسمان بن گیا زمین کا ہی زمین بن گئی اور اسی طرح ساری کائنات جو ہے وجود میں آئی اور وہ بن گئی اور یہ بہت خوبصورت ہے کہ یہ خدا کا الہام ہے تو اس الہام کو آپ نے یہ بھی کوشش کی ہے بتانے کی کہ یہ اپنے اندر وجود رکھتا ہے تو ہم چاہیں گے کہ یہ خدا کا کلمہ جو وجود رکھتا ہے اس کے بارے میں آپ مزید بیان کریں کہ یہ حیات ہم بات کریں کلام حیات تو یہ حیات کی طرف آپ تھوڑا سا جو ہے میربانی سے مومنین کے لیے ناظرین کے لیے بتائیں کہ خدا کے موں کی نکلوی ہر بات جو وجود رکھتی ہے وہ کس طریقے سے جو ہے ہمارے ہاتھوں میں جو ہے اس وقت ہے کائنات کے علاوہ جو ہے وہ کیسے ہمارے ہاتھوں میں آ دیا اسی پر ہم آگے چلتی ہیں کیونکہ یہ جو میں نے بتایا کیونکہ کلمہ جو ہے وہ خدا کی ذات سے ہے اور زندگی کا مرکز ہی خدا اس لیے جہاں جہاں کلمہ دکھائی دے گا وہاں وہاں پر ہمیں زندگی دکھائی دے گا زندگی دکھائی دے گا لیکن یہاں پر جو میں نے بتایا کہ یہ ہے ہم پہلا حصہ اور یہ وہ حصہ ہے بائبل مقدس میں جس میں ہمیں گناہ جو ہے اس کا ذکر نہیں ملتا کائنات کا ذکر ملتا ہے آدم کا ذکر ملتا ہے خدا آدم کے روپ روح ہے بہت خوبصورت اور زندگی کی فراوانی ہے اس کے بعد کلمہ جو ہے کلمہ تو لگاتار ہم کیونکہ بائبل کلمہ حیات کی بات کر رہے ہیں تو آج ہم تارف میں توٹی دیکھیں گے بائبل مقدس یا مسیحی ایمان کیا ہے مسیحی ایمان ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں ایک نئی بنیاد رکھی جاتی ہے ایک نیا ایک یہاں سے دور جو ایک نیا دور شروع ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم بعد از گناہ کا دور یعنی کہ آدم اور ہوا جب خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہی جگہ ہے وہی جہان ہے وہی انسان ہے لیکن یہاں بہت کچھ فرق ہو جاتا ہے لیکن یہاں بہت کچھ فرق ہو جاتا ہے اور اب تو میری حضوری سے حضوری میں نہیں رہ سکتا نکال دیا جائے یہاں پر ایک نیا دور شروع ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کلمہ کلام حیات جو ہے زندگی دینے والا کلمہ جو ہے نیچے جو ہے وہ خدا کی بناہی خوبصورت زندگی جب وہ داگدار ہوگی ہے اب یہاں پر جو کلمات کے کلمے کے تجربے ہیں وہ فرق ہوں گے وہاں پر کلمے کے تجربے فرق ہیں وہاں خدا کو روبرو دیکھا جا رہا ہے لیکن یہاں پر ایسا نہیں یہ بہت نہایتی خوبصورت بات ہے جو بابا جی نے ناظرین بیان کی ہے کہ جو قبل از گناہ خدا خود جو ہے انسان کے ساتھ ہے اور گناہ کے سبب سے خدا کی حضوری سے جب انسان نکالا گیا ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ جو ہے بعد از گناہ جو ہے کس طرح خدا کا کلام جو ہے وجود لے کر آیا ہے بہت خوبصورت بات ہے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ آج ہمارا پروگرم تعرف پر ہی ہے ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں بعد از گناہ کے جو انسان اور خدا کے تجربات ہیں یہ فرق ہیں انسان جو ہے وہ خدا کو آواز کے ذریعے مختلف صورتوں میں جو ہے پھر ہم آگے گر بڑھتے چلے جائیں تو خدا جو ہے وہ بادنوں کی صورت میں خدا جو ہے وہ آگ کے ستون کی صورت میں بہت خوبصورت ہے خدا جو ہے وہ جلتی ہوئی جھاڑی مختلف نشانات کے ذریعے انسان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کرتا ہے اور انسان سے کلام کرتا ہے لیکن بیسیکلی اس دور کے اندر جو ہے وہ انسان اور خدا کے درمیان میں ایک پردہ حائل ہے اور یہ وہی بات ہے کیونکہ یہاں پر تجربات فرق ہیں یہاں پر وہ تجربات نہیں ہیں لیکن کلام جب آگے بڑھتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جو کلمہ ہے خدا کا اس کو ہم اور صورتوں میں دیکھتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آیا پالوسوسو کہتا ہے کہ جب وقت پورا ہوا تو پھر ایک بار کلمہ نئے طریقے سے جب وقت پورا ہوا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا نئے ظہور دیکھو خدا جگہ جگہ موجود ہے لیکن تاریخ کا دور حالات بدل رہی ہیں اس کے تجربات بدل رہی ہیں اور جب کلمہ وہی کلمہ جو ہے جب ایک نئے روح میں آتا ہے تو لکھا ہے کہ ہم نے اسی کلمہ کو دیکھا اسی خدا کو دیکھا بیٹے کی صورت میں بیٹے کی صورت میں اب کیا ہوا کہ پہلے کلمہ جو کائنات بنی ہے اس کے نشانات کے وسیلے سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا اور یہاں پر اسی کلمہ جس کے وسیلے سے پوری کائنات بنی ہے وہی کلمہ جو ہے وہ اب ایک انسانی روح میں تجسد متجسد ہوتا ہے اور انسان کے سامنے مختصر طور پر پہلے خدا علامتوں کی صورت نشانات کے ذریعے انسان پر ظاہر ہوتا ہے اور اس کی حضوری کو انسان محسوس کرتا ہے پھر جب وقت پورا ہوا تو خدا خود انسانی روح لے کر جو ہے اس دنیا میں اس کا ظہور ہوا وہ اس دنیا میں آیا دو سے تین منٹ لیکن ہم آگے جائیں گے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بیٹا جو ہے اس کا عروج جو ہے وہ کلمری ہے کوئی سینہ پر وہ ہے کلوری پر ہے کلوری پر ہے لیکن بنیاد یہاں پر بدل رہی ہے یہاں پر بنیاد جو ہے بھی خدا کا کلمہ خدا کا بیٹا جو ہے وہ خدا کا کلمہ ہے جس کو انسان روح بروح دیکھ سکتا ہے دیدار کر سکتا ہے اس سے بات چیت کر سکتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ زندگی کے لمحوں کو گزار سکتا ہے اب یہی کلمہ جو ہے جب ظہور پذیر ہوتا ہے اپنے عروض کو پہنچتا ہے تو پھر کلمہ جو ہے وہ کفارہ دیتا ہے اور پھر کفارے کے بعد کا جو منظر ہوگا جو تجربات ہوں گے وہ فرق ہوں گے ہم نے دیکھا قبل از گناہ فرق تجربات ہیں بعد از گناہ فرق تجربات ہیں اور جب کلمہ اپنی عروض کو متجسد کلمہ اپنی عروض کو پہنچتا ہے تو اس کے بعد تجربات فرق ہوں گے اس کے بعد وہی کلمہ مردوں میں سے جیو تھا اور پھر کبھی مرنے والا نہیں پھر کیا تجربات ہوتی ہیں کہ شاول جو ہے اس سے کہا جاتا ہے جو بعد میں پالوس ہوا کہا جاتا ہے کہ تم میرے ماننے والوں کو ستھاتا ہے گرفتار کرتا ہے ان پر تشدد کرتا ہے تو مجھ پر ہی کرتا ہے یہ عقل سے بالاتا رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن کلمہ سمجھا رہا ہے کہ اب وہ کلمہ جس کو تم روبرو نہیں دیکھ سکتے تھے اب وہ تمہاری زندگیوں میں اب یہ کلمہ تمہارے ایسا ساتھ اب یہ کلمہ تمہارے خیالات میں اب یہ کلمہ تمہاری نصریات میں اور اس لیے ہم اس کلمہ کی بدولت سے زندگی کی گواہی دیتے ہیں اور زندگی کو پروان چڑھاتے ہیں اور زندگی کو آگے لکھر پڑتے ہیں اب ہم اس کے بعد کیسے تجربہ کرتے ہیں یہ آخری حصہ ہے ہم غور سے سمجھیں گے اب جب یسو مسیح مردمی سے جی اٹھا تو پھر ہم اس کلمہ کا تجربہ کیسے کرتے ہیں تو اس کلمہ کا تجربہ بہت ضروری ہے بہت اہمیت کا حامل ہے ہم ہر ساکرامنٹ میں اس کا تجربہ کرتے ہیں ہر ساکرامنٹ میں ساکرامنٹ کیا ہے ہم اس کی بہت زیادہ تشریف میں نہیں جائیں گے لیکن خلاص ہے کے طور پر ساکرامنٹ جو ہے ایک ایسا لمحہ ہے ایک ایسی گھڑی ہے ایک ایسا وقت آتا ہے جس میں پوری کائنات کلیسیہ کا ایمان ہے کہ خدا خود موجود ہو کر شخصی طور پر برکت دیتا ہے اور شخصی طور پر انسان تو اب ہم کلمے کو بہت ہی اپنے قریب دیکھتے ہیں اور اپنے وجود میں اپنے احساسات میں حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یو خرص میں ہم اسی بدن کو لے کر جو جلالی ہے عبدی ہے جو کل اختیار کا مالک ہے اسے جب ہم اپنے وجود میں زبان میں لیتے ہیں تو ہم اسی کا حصہ بنتے ہیں اسی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور ہمارا تجربہ یہ ہے پھر آخری حصہ جو ہے پھر کلمے کا ہم تجربہ کریں گے پھر تجربہ کیا کریں گے کہ ہمارا ایمان جو ہے مسیحی ایمان جو ہے وہ ہے آمد سانی یسو مسیح دوبارہ آئے گا جب یسو مسیح دوبارہ آئے گا تو لکھا ہے کہ مرد حالت بقا میں جیو جائیں گے اور ہم جو زندہ ہوں گے وہ بتل جائیں گے پھر ایک نئی صورت ہوگی ایک نیا جہان ہوگا جس کا ہم بائیولم قدس کی آخری کتاب مکشمہ اس کا بائیس و تیس و باب جو ہے اس میں ہم بہت خوبصورت تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ وہ جہان کیسا ہوگا اس کی حقیقت کیا ہوگی اس کی معیت کیا ہوگی اس کی سچائی کیا ہوگی اس کی الہیت کیا ہوگی اور اس کی طرف ہم بھار رہے ہیں اور یہ ہمارا وہ حصہ ہے جس میں ہم نئے طریقے سے کلمے کا تجربہ کریں گے تو اس طرح سے کلمہ ایک ہی ہے یعنی خدا کی الہی قدرت اور وہی کلمہ قبل از گناہ اسی کلمے کے تجربات بعد از گناہ اسی کلمے کے تجربات کفارے کے بعد آج کے دور میں اور اسی کلمے کا تجربہ جو ہے وہ ہم جلالی زندگی میں جب یہ نیا جہان ہوگا تو اس میں کریں گے اور اس میں پایا جانے والا تجربہ اور پھر ابتدا میں پایا جانے والا تجربہ یہ آپ پس میں بہت ملتے جلتے ہوں گے کیونکہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آدم روبرو ہے وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آدم برے کو روبرو دیکھے گا اور اپنی آنکھوں سے دیدار کرے گا اور وہ جہان ہے ساگر تو یہ ہے ہمارا پورا کلام کا جو بھید ہے جو بائیول مقدس ہے اور مختلف سے تجربات ہیں اور پھر ہم اس کو چیدہ چیدہ ایک کتاب کی طرف آئیں گے تو پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکیں ناظرین میں نہائیتی مشکور ہوں کہ بابو جی نے چند لموں اور منٹوں میں تقوین کی پہلی کتاب سے لے کر مکاشوہ کی کتاب تک کلام حیات کیا ہے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے یقیناً میرے ساتھ آپ کو بھی ان باتوں کی سمجھ آئی ہوگی تو کلمہ حیات جو ہے اس کائنات میں اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے یہ بھی بابو جی نے اس میں بیان کر دیا ہے کہ کلمہ حیات ہے کیا اور اس کا کائنات میں ظہور کیسے ہوتا ہے ابھی ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بابو سیمل انوکھا اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کلام حیات کا آپ تاریخی پس منظر ہمارے درمیان بیان کریں کہ کلام مقدس بائبل مقدس کا تاریخی طور پر جو اس کی تاریخیاں اس کا پس منظر کیا ہے بائبل لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے کتابوں کا مجموعہ تو جب بائبل مقدس لکھا جاتا ہے تو خاص کتابوں کا مجموعہ ہوتا ہے کلام مقدس یا بائبل مقدس رول کدس کی رہنمائی سے لکھ گئی ہے اور اسی وجہ سے یہ الہمی کتاب ہے حضرت موسیٰ سے لے کر یہ ہونا رسول تک تمام مستنفین جو ہیں یہ خدا کے وسیلہ تھے جن کے ذریعے سے خدا نے ان سچائیوں کو جو ہماری نجات کیلئے ضروری اور لازمی ہے مختلف زمانوں میں ظہر کیا ہے کلام مقدس کے دو بڑے حصے ہیں پرانا ایدنامہ اور نیا ایدنامہ جو حصہ خدا انیس مسیح کے آنے سے پہلے لکھا گیا وہ پرانا ایدنامہ کہلاتا ہے اہد اتیک یا اہد اتیک دوسرا جو خدا انیس مسیح کے آنے کے بعد لکھا گیا وہ اہد جدید یا نیا ایدنامہ کہلاتا ہے پرانے ایدنامہ میں کوئے سینہ پر جیسے بابجی نے بھی بتایا ہے اپنے برگزیدوں کے ساتھ خدا نے اہد کیا ہے اور نیا ایدنامہ میں کوئے کلوری پر بنین اور انسان کے ساتھ اہد کیا گیا ہے پرانے ایدنامہ میں وہ وعدے نبوتے نشانات اور علامات درج ہیں جو یہ سمسیح کے حق میں کہی گئیں اور نیا ایدنامہ میں خدا انسانیہ سمسیح کی علانیہ زندگی اور تعلیم درج ہے اسی لئے پرانہ ایدنامہ یا اہد عطیق اور اہد جدید یہ خدا انسانیہ سمسیح کا مقصد اور مرکز ہے دونوں ایدنامہ جو ہیں یہ پاک کلام جو ہے یہ خدا انسانیہ سمسیح کا مقصد اور مرکز ہے کلام مقدس کی جب ہم کتابوں کی بات کرتے ہیں تو کلام مقدس کی کل بہتر کتابیں ہیں پروٹسنٹ بیبل میں چھے سٹھ ہیں لیکن ہم چونکہ کتلک کی بات کر رہے ہیں تو کلام مقدس کی بہتر کتابیں ہیں پنتالیس پرانے ایدنامہ کی یا اہد عطیق کی اور ستائیس جو ہے وہ نیا ایدنامہ یعنی اہد جدید ان میں مرسیہ کی جو کتاب ہے یہ ارمیہ نبی کا صحیفے کا حصہ ہے اس لئے ان کو ہم ارمیہ کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں کلام مقدس کا پرانہ جو ایدنامہ ہے یہ ساری کتابیں عبرانی زبان میں لکھی گئی ہیں سوائے حکمت اور مقابین کی دوسری کتاب کے عزرہ دانیل اور ارمیہ کے چند حصے جو ہیں جن کے زبان ارامی ہے نیا ایدنامہ کی ساری کتابیں یونانی زبان میں لکھی گئی ہیں سوائے مقدس متی کی انجیل کے جو ارامی زبان میں لکھی گئی تیسری صدی اور پہلی صدی قبل از مسیح کے درمیان اسکندریہ میں پرانہ ایدنامہ کی تمام کتابوں کا ترجمہ یونانی زبان میں کیا گیا اس ترجمہ کا نام ستوہ جنتہ رکھا گیا جو بعد ازہاں لتینی زبان میں بھی ترجمہ ہوا مقدس جروم نے پاپا آزم کے فرمان کے مطابق تین سو اسی سے لے کر چار سو بیس تک کے درمیان تمام بیبل مقدس کا ترجمہ لتینی زبان میں کیا یہ ترجمہ لتینی والگیٹ کے نام سے مشہور ہے انیس سو چھپن میں پہلی دفعہ اردو زبان میں بیبل مقدس کا ترجمہ بشپ سہبان کی اجازت سے کیا گیا اور دوزار پانچ میں کیتلک بیبل کمیشن پاکستان نے کیتلک بشپ سہبان کی اجازت سے جو انیس سو چھپن میں ترجمہ کیا گیا اس پر نظر سانی کی جو حاشی اجاد کی اصلاح ہر کتاب کا تعریف نقشہ اجاد کا اضافہ بھی شامل ہے اور جو اس کے مشکل الفاظ تھے ان کو آسان الفاظ میں اور اس کے ساتھ یہ پہلے جو ہے ہاتھ سے ہینڈ ریٹنگ سے ہاتھ پہلے ہاتھ سے کیونکہ اب کمپیوٹرائز کمپیوٹرائز جو ہمارے پاس موجودہ اڈیشن ہے یہ باروہ اڈیشن ہمارے پاس کمپیوٹرائز بلکو ناظرین بابو سیمل انوکہ کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کلامی حیات کا تاریخی پس منظر جس میں انہوں نے بائبل مقدس کا ترجمہ کن زبانوں میں ہوا اور کیسے ہم تک جو ہماری مقامی زبان تک پہنچا اور بائبل مقدس کی کل کتابیں کتنی ہیں اور بائبل مقدس کے حصے کتنے ہیں انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں ہم انہوں کا شکریہ دا کرتے ہیں میں دوبارہ ایک بار پھر بابو سابر سیمل کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ بابو جی یہ ہماری نجات کا جو بنیادی انصر ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بابو جی شکریہ یہ بہت بنیادی بات ہے جو میں یہاں پر کلیر کرنا چاہتا تھا جیسے ہم نے حصے بنائے تھے کہ قبل از گناہ تو گناہ کی ازاد میں آنا یہی اصل میں آدم کی نسل کا ہلاکت میں آنا ہے تو جہاں سے ہلاکت جنم لیتی ہے خدا مہربان ہے وہی سے وہ نجات کی بنیاد رکھ دیتا ہے تو اس لیے ہم اس کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں جو پہلا حصہ ہے جس میں خدا نے زمین اسمان کائنات اور انسان کو بنایا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پہلا حصہ جو قبل از گناہ کا حصہ ہے یہ سرا سار اس کی بنیاد جو ہے وہ خدا کی محبت کی قدرت اور خدا کی محبت کی بھرپوری پر ہے کیونکہ خدا کی محبت کی بھرپوری سے یہ الہام ہوتا ہے لیکن اس کے بعد جب گناہ ہو جاتا ہے جب نافرمانی ہوتی ہے تو انسان کو جب باہر نکالا جاتا ہے تو یہاں سے نجات کا منصوبہ شروع ہوتا ہے یہاں پر بنیادی سچائی جو ہے وہ بڑی خوبصورت طریقے سے پیش کی گئی ہے کہ میں تیری اور اور عورت کی نسل کے درمیان میں اداوت ڈالوں گا یہاں پر جو بنیادی طور پر لفظ ہے میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان تو یہ بہت بنیادی نکتہ ہے اور یہ وہ سچائی ہے کیونکہ بہت دفعہ عام لوگ کہتے ہیں مکشسہ مریم کی کیتلک والے جو ہیں وہ بہت بات کرتے ہیں تو بائیبل مقدس ہمارے ایمان کی سچائی ہے یہ کیتلک یہ پروٹسن نہیں ہے یہ پوری بائیبل جو تمام بنین و انسان جو مسیحی امت ہے ان کی ابو جداد کے سچائیوں کی کتاب ہے اس لئے ہم تو سچائیوں کی بات کرتے ہیں کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے ہم سچائیوں کی بات کرتے ہیں سچائی یہاں پر کیا ہے کہ ایک عورج اس کے سبب سے گناہ آیا اسی وقت خدا کہتا ہے کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان میں تو اس کا مطلب ہے ایک اور عورج کہ وہ جو بنیادی عورج جس کا یہاں پر ذکر ہے وہ مکرسہ مریم ہے چونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ انسان کی انسان قیدو کا یود میں ہے انسان کی حدود ہوتی ہیں اس لئے ہم خدا کی ماند نہیں ہیں ہم خدا کی طرح نہیں ہیں اس لئے ہم خدا کی طرح نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں اس لئے کیونکہ خدا کی ذات میں قیدو کا یود نہیں ہے اس میں حال ماضی اور مصقبل بھیک وقت پایا جاتا ہے تو اس لئے آپ جہاں پر باد کی گئی ہے کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے دمیان تو یہاں وہ مکرسہ مریم ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ذرا غور کریں مکرسہ مریم پہلا بیج ہے جس پر خدا نجات کی بنیاد رکھتا ہے پہلا بیج انسان کی طرف سے انسان کی ذات کی طرف سے جو پہلا بیج بھویا گیا ہے وہ مکرسہ مریم ہے کیونکہ وہ انسان ہے تو انسان کو لے کر وہ کومپلے نکلتی ہیں اسی بیج پر جو وہ پتے نکلتے ہیں اسی بیج پر جو ہیں وہ پھول نکلتے ہیں اور یہ ہے وہ امت جس کے لئے خدا نے کہا کہ اسرائیل کو میری آنکھ کی پتلی ہے اور یہ وہی درخت ہے یہ وہی تناور درخت ہے اس درخت پر لگے ہوئے یہ وہی پتے ہیں پھول ہیں جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بائبل میں مقصہ مریم کا ذکر بہت کام ہے لیکن یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں بنیاد یہاں پر خدا ایک نجات کے منصوبے کی بنیاد رکھتا ہے اور یہ بنیاد ہے رحم کی بنیاد پر خدا رحم کرتا ہے اور اس پر ایک نجات کی بنیاد رکھتا ہے اگر یہاں پر مقصہ مریم جو پہلا بیج ہے تو کیا بیج کے بغیر کوئی تصور کر سکتا ہے تنے کا کیا کوئی تصور کر سکتا ہے تینیوں کا کوئی تصور کر سکتا ہے شاخوں کا کوئی تصور کر سکتا ہے پتوں کا کوئی تصور کر سکتا ہے بھولوں کا کبھی نہیں ہو سکتا اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر یہاں پر جو پہلا بھیج نہ رکھا جاتا تو نہ کوئی الہام ہوتا نہ کوئی کلام ہوتا نہ کوئی نبیوں کا سلسلہ ہوتا اور نہ نبیوں کے سلسلوں کی کوئی تکمیل ہوتی اور جب تکمیل نہ ہوتی تو کبھی کلمہ متجسد نہ ہوتا اگر کلمہ متجسد نہ ہوتا تو وہ قبر میں نہ اترتا اگر وہ قبر میں نہ اترتا تو قبر سے یہ کبھی خوش خبری نہ آتی کہ دیکھو وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈونٹی ہو اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی شک زمین پر بیٹھ کر نہ کہتا کہ دیکھو خدا کا نجات کا منصوبہ ہم پر ظاہر ہوا اور ہم خدا کے خون خریدے ہیں تو اس لیے کوئی بائبل کا ایسا حصہ نہیں ہے جو مقصہ مریم سے نہیں گزرتا کوئی نبی کی نبوت نہیں ہے جو مقصہ مریم سے نہیں گزرتی کوئی صحیفہ نہیں ہے جو مقصہ مریم سے نہیں گزرتا کوئی باب نہیں ہے جو مقصہ مریم سے نہیں گزرتا اور اس زمین پر پائے جانا والا کوئی الہام نہیں ہے جو مقصہ مریم سے نہیں گزرتا اس لیے ہم مقصہ مریم کی جب بات کرتے ہیں تو ان بنیادی سچائیوں کی بنا پر کرتے ہیں ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ہم دیکھتے جائیں گے تو اس لیے آج اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ یاد رکھیں کوئی الہام کوئی کلام کوئی باب کوئی آیت کوئی نوشتہ مکدسہ مریم سے گزرے بغیر نجات کی تکمیل کا حصے دار نہیں بازی اس کا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکدسہ مریم اگر نہیں تو کلام مکمل نہیں ہے بلکل کہہ سکتے ہیں بنیاد بلکل ہوئی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بابو جی نے اس نکتے پر روشنی ڈالی ہے کہ جو ہمارے ایمان کی نجات کی جو سچائی ہے سب سے بڑی سچائی جو ہے یا اس کی جو بنیاد ہے وہ مکدسہ مریم ہے اور مکدسہ مریم نے ہی کلمے کو قبول کیا اور جنم دیا اور وہ وجود لے کر جسم لے کر جو ہے دنیا میں آیا اور اسی کے وسیلہ سے یہ کلام جو ہمارے ہاتھوں میں جو سچائیوں کا سرچشمہ بابو جی نے بیان کیا ہے اگر ہم دیکھیں تو نیا اہدنامہ جو گاسپل ہے انجیل جو ہے شاگردوں کو کہاں سے حاصل ہوئی مکدسہ مریم سے انہوں بابو جی نے تو کلام شروع سے جو وعدہ کیا تھا نجات کا وہاں سے لے کر ساری جو ہماری سیر کروائی ہے اس کی بنیاد جو سب سے بڑی سچائی بتائی مکدسہ مریم ہے میں نہائی تھی مشکور ہوں دونوں مناسبان کا بابو سیمل انوکہ کا بھی اور بابو سابر سیمل کا بھی جو میرے ساتھ اس سلسلہ بار پروگرام کلام حیات میں میرے ساتھ رہیں گے تاکہ آپ بائبل مکدس کی ہر ایک کتاب کا پس منظر بھی تاریخ بھی اور واقعات جو ہیں ان کے بارے میں جان سکیں خدا کے کلام میں لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے اور مکدس پالوس رسول کے خط کلسیوں کے نام اس کے تیسرے باب کی سولویں آیت میں لکھا ہے مسیح کا کلام تم میں بہتات سے رہے اور تم ایک دوسرے کو کمال دنائی سے تعلیم دیا اور نصیحت کیا کرو اور مزامیر اور گیت روحانی طرح نے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے لیے اپنے دل میں گایا کرو سو یقیناً اس پروگرام کے ذریعے ہم خدا کے کلام کو بہتات سے حاصل بھی کریں گے اور ان مبشران کے ذریعے کمال دنائی سے آپ کو تعلیم بھی دیں گے اور نصیحت بھی کریں گے خدا اس کلام حیات کے پروگرام کے ذریعے بہن بھائی بچے بزرگ برکت پائیں بلکہ کسرس سے برکت پائیں موسیقی موسیقی موسیقی